موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمروک اول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز امریکی قراردات پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے جو قابل قبول نہیں دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان غزہ سے اسرائیلی فورسز کی فوری واپسی کا مطالبہ کرتا ہے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ پاکستان عالمی امن کے لیے قوام متحدہ اور ریاستوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے شبلی فراز کے استیفے سے ہی پارٹی قبضہ مافع کے چنگل سے آزاد ہوگی شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ عمر ایوب کے سیکریٹری جنرل کا عوضہ چھوڑنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں پارٹی ایک بھی کام پورا کرنے میں ناکام رہی وفاقی بجٹ دوہزار چوبیس پچیس قومی اسمبلی سے منظور اپوزیشن کی تمام ترامی مسترد وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی اسی کے بجائے ستہ روپے کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایف بی آر میں کرپشن کا خاتمہ کیا جائے گا بیٹ جائیں گلا بیٹ جائے گا مریم نواز کا اپوزیشن کے ناروں پر جواب مریم نواز کا کہنا تھا کہ ہم نے پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ پیش کیا ہے پنجاب کے بجٹ میں پہلی بار کوئی ٹیکس نہیں لگا کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان پنجاب اور کے پی میں چند مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان کراچی میں بارش کے بعد درجہ حرارت میں کمی موسم بہتر ہو گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ پاکستان ایک خودمختار ریاست ہے امریکی ایوان نمائنگان میں قرارداد پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے جو قابل قبول نہیں مزید افصالات اس رپورٹ میں دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی قرارداد پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے جو قابل قبول نہیں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ پاکستان ایک خودمختار ریاست ہے امریکی ایوان نمائنگان میں قرارداد پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے جو قابل قبول نہیں ترجمان نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے امریکی کانگریس نے زمینی حقائق کو جانے بغیر قرارداد منظور کی امریکہ سے ہمارے بہترین دو طرفہ تعلقات ہیں ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں دخل نہ دینے کی پالیسی پر کاربند رہا جائے تو تعلقات بہتر رہتے ہیں امریکی کانگریس کو پاک امریکہ تعلقات کی مضبوطی کے لیے کام کرنا چاہیے امریکی ایوان نمائنگان کی طرف سے قرارداد پاکستان کے داخلی امور میں غیر ضروری مداخلت ہے پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات باہمی اعتماد اور ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصولوں پر رکھنا چاہتا ہے اسلام آباد میں ہفتہ بار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹیجک اسٹریڈیز میں اسحاق دار نے رمہ ہفتے خارجہ پالیسی کے اہم نقاط بیان کیے نائب وزیر آزم نے چین کے ساتھ اسٹریٹیجک تعلقات کو فروغ دینے پر زور دیا جبکہ نائب وزیر آزم نے فلسطین اور کشمیر کے جاری تنازات پر بھی تشویش کا اظہار کیا تفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ پاکستان غزہ سے اسرائیلی فورسز کی فوری واپسی کا مطالبہ کرتا ہے فلسطین پر اقوام متحدہ کی انکواری ریپورٹ میں نہتے فلسطینیوں کے قتل کے حوالے سے حیران کن انکشافات کیے گئے ہیں وقت ہے کہ غزہ میں ہونے والے مظالم کو روکا جائے دوسری جانے وفاقی وزیر داخلہ محسن لکپی نے نیو یورک میں اقوام متحدہ کی جرنل اسیملی کے خصوصی علاق سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج دنیا کو درپیش چیلنجز سرحدوں سے بالتر ہیں اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اتحاد اور مشتر کا عظم کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے پاکستان عالمی آمن کے لیے اقوام متحدہ اور ریاستوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے تحریک انصاف کے رانما شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ عمر ایوب خان کے سیکریٹری جرنل کا عوضہ چھوڑنے کے دانش مندانہ فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں مزید احوال اس رپورٹ میں تحریک انصاف کے رانما شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ عمر ایوب خان کے سیکریٹری جرنل کا عوضہ چھوڑنے کے دانش مندانہ فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنے ایک بیان میں شیر افضل مروت نے کہا کہ پارٹی کے اہم عہدوں پر فائز چند دیگر افراد کو بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے پارٹی ایک بھی کام پورا کرنے میں ناکام رہی ان کا مزید کہنا ہے کہ شبلی فراز سے پارٹی آفیس اور سینٹ میں قائد حضب اختلاف کے عہدوں سے استیفے کا مطالبہ کرتا ہوں شبلی فراز کے استیفے سے ہی پارٹی قبضہ مافیا کے چنگل سے آسات ہوگی انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں اور منڈٹ کی بازیابی ابھی دور ہے خواتین اور رہنما جیلوں میں بند ہیں ہم عوام کو ایک عظیم تحریک کے لیے متحریک کرنے میں ناکام رہے شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ بلے کے نشان اور مخصوص نشستو سمیت کئی مثالیں ہیں پارٹی کی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹیاں فیورٹ پر مشتمل ہوتی ہیں پارٹی کے فیصلے میریٹ پر نہیں ہوتے قومی اسمبلی میں بجٹ دوہزار چوبیس پچیس کی شک منظوری کا عمل مکمل ہونے کے بعد اٹھارہ ہزار آٹھ سو ستتر عرب روپے کا وفاقی بجٹ منظور کر لیا گیا جبکہ اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد کر دی گئی مزید جانیں گے اس رپورٹ میں قومی اسمبلی میں بجٹ دوہزار چوبیس تا پچیس کی شک منظوری کا عمل مکمل ہونے کے بعد اٹھارہ ہزار آٹھ سو ستتر عرب روپے کا وفاقی بجٹ منظور کر لیا گیا بھٹوزرداری اور آصفہ بھٹوزرداری بھی اجلاس میں شریک ہوئے اپوزیشن نے بجٹ کو آئیم ایف کا تیار کردہ اور عوام دشمن قرار دیتے ہوئے مخالفت کی شکوار منظوری کے عمل کے دوران پیپلز پارٹی نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں کمی کی ترامیم واپس دیں اس دوران ایک سو ستر ارکان اسیمبلی نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں کمی کے خلاف ووٹ دے دیا جبکہ چوراسی ارکان نے لیوی میں کمی کی حمایت کی اس طرح پیٹرولیم لیوی میں کمی کی اپوزیشن کی ترامیم کسرت رائے سے مسترد کر دی گئی تاہم وزیر خزانہ نے خود ہی پیٹرولیم لیوی میں کمی کا اعلان کر دیا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی ستر روپے کرنے کا فیصلہ کیا ہے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قامی اسیملی میں بجٹ ترامیم پر اختتامی تقریر میں کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی ستر روپے کرنے کا بجٹ کا فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے سولر پینل پر کوئی ڈیوٹی نہیں ہے حکومت گرین انرجی کا فروغ چاہتی ہے مہنگائی کی شرح 38 فیصد سے کم ہو کر 18 فیصد ہو گئی ہے کرنٹ اکاؤنٹ بھی نیچے آ چکا ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے ذر مبادلہ کی زخائر نو عرب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ساڑھے نو فیصد پر نہیں رہ سکتی اسے تیرہ فیصد تک لے کر جائیں گے محمد اورنگزیب کا مزید کہنا تھا کہ ایف بی آر میں ڈیجیٹل اسلحہ ٹیکس چوری اور کرپشن کا خاتمہ کیا جائے گا نچکاری پلان دو سے تین سال کا ہے جس پر مرحلہ وار عمل کیا جائے گا پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلی مریم نواز کے خطاب کے دوران اپوزیشن نے نعرے لگائے تو مریم نواز نے بھی جواباً کہا کہ بیٹھ جائیں گلا بیٹھ جائے گا مزید تفسیرات اس ریپورٹ میں پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلی مریم نواز کے خطاب کے دوران اپوزیشن نینارے لگائے تو مریم نواز نے بھی جواباں کہا کہ بیٹھ جائیں گلا بیٹھ چائے گا مریم نواز نے کہا کہ سپیکر صاحب آپ ادھر دیکھیں انہوں نے پانچ سال یہی کرنا ہے مجھے ان پر ترس ہاتا ہے یہ کہتے ہیں میں ٹک ٹاک بناتی ہوں ٹک ٹاک بنانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا ہے ہم نے پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ پیش کیا وزیراعلا پنجاب نے کہا کہ پنجاب کے بجٹ میں پہلی بار کوئی ٹکس نہیں لگا پنجاب کے ٹکس فری بجٹ پر اپوزیشن بھی خوش ہوگی اپوزیشن کی بہت بڑی تعداد محبے وطن ہیں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے پاس گالم کلوچ اور ناروں کے سوا کچھ نہیں سو دنوں میں پنجاب حکومت نے انقلابی اقدامات کیے تحریک انصاف کی پنجاب حکومت خدمت نہیں انتقام لینے میں مصروف تھی پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت نہ اہلی کے نئے ریکارڈ قائم کرنے میں مصروف تھی مریم نواز نے کہا کہ وہ لوگوں کے ائر کنڈیشن اتارنے میں مصروف تھے نواز شریف نے کہا بانی پی ٹی آئی کی جیل میں ایک ایسی تو کیا دو لگا دوں اعتراض نہیں پنجاب حکومت نے آج تک ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ مخالف کی سہولت بند کرو وزیراعلا پنجاب کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو اس وقت شرم و خیاء کرنی چاہیے تھی جب تو خوشہ خانہ کو کاروبار بنایا پنجاب کا بجٹ الفاظ کا گورک گھندہ نہیں عمل کر کے دکھاؤں گی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں گلہ تھک جائے گا بیٹھ جائیں صاحب آپ ادھر دیکھیں ادھر چھوڑ دیں انہوں نے پان سال یہی کرنا ہے چھوڑ دیں کراچی سمیہ سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں اسلام آباد پنجاب خیبر پختونخواہ اور کشمیر کے بعض مقامات پر آندھی تیز ہوا کے جھکر چلنے اور بارش کا امکان ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں کراچی سمیہ سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں اسلام آباد پنجاب خیبر پختونخواہ اور کشمیر کے بعض مقامات پر آندھی تیز ہوا کے جھکر چلنے اور بارش کا امکان ہے کراچی میں گزشتہ روز بارش کے بعد درجہ حرارت میں کمی آئی ہے اور موسم بہتر ہو گیا ہے شہر قائد میں جمعیرات کے مقابلے میں زیادہ بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار، اسلام آباد، بالائی خائبر پختونخواہ اور جنوب مشرقی زیری سن میں کہیں کہیں جبکہ گلگت بلتستان، شمال مشرقی، جنوبی بلوچستان، بالائی سن، جنوبی پنجاب اور جنوبی خائبر پختونخواہ میں چند مقامات پر آندھی چلنے اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے سن میں مٹھی، تھرپارکر، عمرکوٹ، سانگھر، میرپور خاص، بدین، کراچی، حیدرباد، تھٹھا، سجاول اور پوڑیدن میں کہیں کہیں جبکہ جام شورو، شہید بنظیر آباد، خیرپور، سکھر، گھوٹکی اور کشمور میں چند مقامات پر آندھی، ڈھکڑ چلنے اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اسلام آباد اور گردو نوہ میں صبح اور رات میں مطلع جزویہ برالود رہنے کے علاوہ آندھی چلنے اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے صبح بلوچستان کے بیش سر ازنا میں موسم گرم اور خوشک رہے گا تاہم شام اور رات میڑو، ہوسا خیل، شرانی، سبی، جھل مکسی، بارخان اور گردو نوہ میں آندھی چلنے اور گرد چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے مری، گلیات، رابل پنڈی، جہلم، اٹک، چکوال، تلہ گنگ، گجروالا، سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے گلگت بلتستان میں مطلع جزویہ برالود رہنے کے علاوہ ایک دو مقامات پر تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے کشمیر میں مطلع عبرالود رہنے کے علاوہ تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ کہیں کہیں بارش کا امکان ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی اپنی میزبان نمرہ قبل کو دیجئے جازت اللہ حافظ موسیقی